ایسا والے ملتا کہ جیسے کہ سونے کا ٹکڑا ہے اس خوشی کے حالت جب آپ نے یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ نے یہ حدیث ارشاد پرکا فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے تو اس کو ثواب ملے گا اس شخص کا بھی خود اپنا بھی اور اس کے بعد جتنے لوگ اس عمل نیک عمل کے اوپر کاربند ہوں گے ان سب لوگوں کا عجر بھی اس کو ملے گا اس طرح کہ ان لوگوں کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی خلق کرو جس شخص نے یہ سنت جاری کی تو اس کو دے کر ایک ہزار آدموں نے وہی نیک عمل کیا تو ان ایک ہزار آدمیوں کے عمل میں اور ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے یہ راستہ دکھایا لوگوں کو اس کو ان سب ایک ہزار آدمیوں کے عمل کا ثواب ملے گا تو گویا فضیلت اس شخص کی بیان فرمائی جو سب سے پہلے دا کر چھیلی لے کر آیا جو اس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی ترغیم ہوئی اور انہوں نے بھی لاکہ صدقہ دیا تو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس نے سنت جاری کی نیک سنت تو باقی لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اس شخص کو جس نے یہ سنت جاری کیا اور اس کے برعکس من سنن سنتا سیئتا جو شخص کوئی بری برا طریقہ جاری کرے فَلَهُ وِزْرُحَا وَوِزْرُ مَنْحَمِلَكِهُ تو اس کو گناہ خود اپنے برائی کا بھی ملے گا اور اس کی برائی کو دیکھ کر جن لوگوں نے برائی اختیار کی ان سب کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا ہے کیونکہ اس برائی کو سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا اسی نے جاری کیا اسی نے گویا رہ رمائی کیا اسی وقت سے حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ اس دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں جتنے قتل ہوتے ہیں ان سارے ہونے والے قتلوں کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کا طریقہ جاری کیا یعنی قابی حضرت عیدہ علیہ السلام کا بیٹا قابی جس سے پہلے قتل کیا کیونکہ اس سے پہلے قتل کرنے کا کوئی تصبر موجود نہیں تھا اس نے پہلی بار یہ بری برا طریقہ جاری کیا تو اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا جس سے ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر نہا تو گویا سے ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے یہ اتنا گناہ تو برا عمل جاری کرنے کا بھی اللہ بچائے اتنا وبال ہے کہ جو بھی عمل کرے گا اس کے اوپر اس کا گناہ لکھا جائے گا اور اچھے عمل کو کرنے کا پہلی بار یہ سواب ہے کہ اس کو جو پہشش شروع کرے گا تو اس کو سارے عمل کرنے والوں کا سواب اس کو ملے گا یہ بشارت عطا فرما دی نبی جاریخ اللہ علیہ وسلم اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بڑی کچھ خبری کا ارشاد ہے فرمایا کرنا سنتا امیتت بعدی فلہو اجر مئت شہیر اوکم آخادت اللہ میری جو سنت مردہ ہو گئی مردہ ہو گئی کہ اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا عمل نہ کر دیا اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مردہ سنت کو زندہ کرے یعنی اس کو عمل کرنا شروع کرے تو اس زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کے برابر خواب دیا سو شہیدوں کے برابر ہم دانا لگئی کہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کرنا یہ حدیث ہیں ہمارے آپ کے لئے آج کے دور میں خاص طور پر بڑی تسلی کا اور بڑے بڑی فضیلت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ یہ کلمہ اور یہ بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے سب جا کریں لوگ ماحول ایسا ہو گیا ماسرہ ایسا خراب ہو گیا ماحول اتنا بگڑ گیا اس میں کوئی کرتا ہی نہیں یہ کام ہم کیسے کریں کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں ہم کیسے کریں تو کوئی ہمارے ماحول کے اندر نماز نہیں پڑھتا نماز کیسے پڑھتا کوئی ہمارے ماحول کے اندر داڑھی نہیں رکھتا ہم داڑھی کیسے رکھتے کوئی ہمارے ماحول کے اندر قرآن نہیں پڑھتا ہم قرآن کیسے پڑھیں کوئی ہمارے ماحول کے اندر دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہم کیسے حاصل کریں کوئی ہمارے ماحول کے اندر گناہوں سے بچتا نہیں ہم کیسے بچیں یہ جگہ جگہ یہ عذر سننے میں آتا ہے یہ بات سننے میں آتا ہے تو سرکار جوالک صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا رہے ہیں کیا رہے بھائی اگر ایسا کوئی اور نہیں کرتا کوئی اور نہیں کرتا تو یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے تمہارے لئے لوٹ کا زمانہ ہے کہ پہلے وہ ثواب نہ ملتا وہ عجب نہ ملتا جو آج مل رہا جو ہے کہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہاں سنت مردہ ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی احکام کو مٹایا جا رہا ہے وہاں سرکار جوالک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کر دوگے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو شہیدوں کا عجل ملے معمولی بات یہ وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جب اس سنت کو زندہ کرنے چلو تو کوئی کہنے والا تمہیں کوئی تانہ بھی دے دے کوئی تمہارا مزاق بھی شاید اڑا دے کوئی تمہیں فرسودہ ڈھکیا نوسی دور کا آدمی بھی کہہ دے جی وہ کہہ کے اس نے جو کوئی جملہ کہا بھی وہ تو ہوا میں اڑ گیا کہہ گیا کہتا رہے کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے ساری عمر کبھی کسی کی زبان سے کوئی تانہ نہ سنا انہی جیسے بن کے رہ دو پھیلو لیکن زمانہ دے دو کہ پھر کبھی کوئی تانہ نہیں دیں گے کسی بات پر دنیا کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا ان کے مرضی کے مطابق ان کے خواہشات کو مطابق چلتے رہو زندگی اسی طرح مزارتے رہو تو کوئی گارنٹی ہے کہ تمہیں نہیں دیں گے پھر تانہ کبھی تانہ تو دیں گے پھر بھی ملے گا پہلے ویسے ہی ملتا اب اللہ کے لیے مل گیا جب اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانہ کھاتا ہے نا کوئی مسلمان اللہ کے حکم کو پرعمل کرنے کے لیے حضور اخدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب کوئی شخص تانہ کھاتا ہے تو اس تانے کی کا عجر و ثواب اور اس تانے کی فضیلت کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے یہ وہ تانہ ہے جو سارے پیغمبروں کے مقدر میں آیا کوئی نبی ایسا نہیں آیا اس دنیا کے اندر جس کو تانی نہ ملے یہ تو نیا طریقہ نکال رہے ہیں ہمارے آباؤ والتاق سے ہٹ کر ایک نیر آپ کے پر لے جا رہے ہیں یہ تو فقرہ اور مساکین اور کم حیثیت لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں اور وہ ان جیسے آپ سے اتیار کرنا چاہتے ہیں یہ سب تانے ملے کی نہیں ملے تمام انبیاء مسادہ السلام کو دیں کسی نے مجنون کہا کسی نے دیوانہ کہا کسی نے پاگل کہا کسی نے کافر کہا کسی نے مجھ کہا یہ سب تانے ملے تو بھائی اگر تمہیں بھی مل رہا ہے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی وجہ سے اور سرکار دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ تب تمہارے گلے کا زیور ہے اس پر فخر کرو اس پر خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاتر یہ مل رہا ہے تانے آج کوئی شخص اللہ کے دین کی خاتر عام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اتیار کر رہا ہے اس نے دین کا راستہ اتیار کر رہا ہے تاہ کر لیا کے ساتھ میں فلس کرو بازمار کماز مسجد میں پڑا کروں گا تاہ کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے پھوٹ ہو جائے تجارت کر رہا ہوں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا رشوت نہیں لوں گا یہ باتیں شروع کر لی اور ظاہری شکل و صورت اپنی شریعت سنت کے مطابق بنا لی اب جناب تانوں کی بہتشاہ ہو رہی کوئی کہا رہا ہے مولی صاحب جا رہے ہیں کوئی حب اللہ دی کہہ پکار رہا ہے کوئی صوفی کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کہاں بیسی صدی میں یہ یہ طریقہ نکال کے چلے تم ساری دنیا کہیں اور جا رہے ہیں یہ سب تانے بل رہے ہیں خوب اچھے طرح سمجھ لیو کہ یہ تانے جو ہیں ایک ایک تانہ تمہارے لیے کروڑوں روپے سے بہتر ہیں اس لیے کہ اس تانے کی خواہ کی وجہ سے سو شہیدوں کے سواب تمہارے نام ہے ایک ایک تانے پر اور جب قرآن شریف نے فرمایا کہ جب تیامت کا دن آئے گا یہ دنیا تو میاں گزر جائے گی آج گزر جائے کھل گزر جائے پرسوں گزر جائے کب آنس بند ہو جائے جب وہ بخت آئے گا آخرت کا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا جن کا لوگ استیزہ کر رہے تھے موسیقی